موسیقی سورہ فاتحہ ہمارے زیر متعانہ ہیں اس کی ابتدائی تین آیات پر ہم نے گفتگو کر لی تھی اور ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک تعرف ہے جو پیش کیا گیا ہے اور اس تعرف کا اگر ایک جملے میں اظہار کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک بڑی مہربان نیایت رحم کرنے والی بہت شفیق ایک ہستی ہے جس کا تعرف کرایا گیا ہے اور یہ بات جاننے اس لئے ضروری ہے کہ عام طور پر علمی حلقوں میں مسلمانوں پر ایک اعتراض آتا ہے کہ ان کا خدا بہت ہی ڈراؤنا ہے بڑا خوفناک حقیقت ہے تو قرآن مجید نے جس خدا کا تعرف کروایا ہے ہاں مسلمان جس کا تعرف کرواتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے لیکن قرآن مجید نے جس اللہ کا اور رب العالمین کا تعرف کروایا ہے وہ پالنہار ہے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا ہے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اور عدل و انصاف جو ہے وہ فرام کرنے والا ہے تو ایک بہت ہی مشفق مربان ہستی ہے جس کا تعارف کر آیا گیا اور خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھئے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے یعنی ابتدائی تعارف تو اللہ تعالیٰ کا ہے ہی یہ جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے مصف میں بھی پہلی ہے اور ترتیب نزولی میں بھی جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ یہ یہ اور ایک ایسی صورت ہے جسے خود مکمل قرآن کہا گیا ہے سب ام من المثانی والقرآن العظیم تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے بڑا مربان شفیق ہستی کا وہی جو ماں کی طرح جو ہے وہ محبت کرنے والی ہستی اس طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ایک ایسی مربان ہستی ہو تو انسان کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کے اندر جو مختلف آدات و اطوار رکھی ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ حل جزاؤ لقصان اللہ لقصان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے تو کچھ بھی نہیں اب ایک ایسی ہستی جس نے اتنے احسانات کیوں احسانات کی بارش کیوں بدلے میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے تو انسان کی جو بھی اس کی فطرت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر احتیاج سے پاک ہے اسے تو کسی شئے کی ضرورت ہی نہیں اسے کسی خدمت کی احتیاج ہی نہیں کہ جسے ہم پورا کریں تو یہاں پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ جبین نیاز دیکھنا اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا اس کا غلام بننا اس کے پرستار ہو جانا اس لیے کہ ہم اس کی خدمت تو کچھ کر رہی نہیں سکتے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جسے ہم پورا کریں وہ بیماری نہیں ہوتا کہ اس کی تیمارداری کریں اسے بھوکی نہیں لگتی کہ اسے کھانا کھلائیں اس کو سر میں درد ہی نہیں ہوتا کہ ہم سر دبائیں وہ تھکتا ہی نہیں کہ پاؤں دابیں لہٰذا اب کیا کریں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے جبین نیاز دیکھیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنی ول اس کے آگے سرنڈر کر دیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنی انا اس کے آگے سجدہ ریز کر دیں یہ ہے در حقیقت تصور جس کو یہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ بھی کوئی خارج سے حکم نہیں ہے یہ انسان کی اپنی فطرت کی پکار ہے اس کے اپنے اندر سے اوبرا ہوا جذبہ ہے جس کا یہاں پہ اضار ہوا تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس میں دونوں مانی ہوں گے چونکہ جو عربی زبان میں فیر جو ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں ماضی ہے اور مزارے ہیں ماضی تو ماضی ہے اور مزارے کے اندر دو مفاہین شامل ہوتے ہیں ہمارے اردو میں جو ہوتا ہے کہ ایک فعل حال ہوتا ہے ایک فعل مزارے ہوتا ہے تو یہ مستقبل اور حال دونوں جمع ہو کے مزارے بنتا ہے تو اب ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے جو دونوں مانا اس کے اندر موجود ہیں البتہ ہمارے اپنے رواج کے اعتبار سے جب ہم کریں گے کہتے ہیں تو اس کے اندر یوں سمجھے کہ شاید کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو فیشل یہ ہے کہ ایک وعدہ کر لو پھر بھول جاؤ اور کل کہہ دو قرآن و سنت تو نہیں تھا یا کئی سالوں کے بعد کہہ دو میں اپنا وعدے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اب ایک ایسے معاشرے میں مستقبل کے معنی کرتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ بھی چکربازی تو نہیں ہو رہی لہذا زیادہ پھر مناسب یہ ہوتا ہے کرتے ہیں کسی وقت ہمارا حال یہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہم کرتے بھی ہیں کرتے رہیں گے اور ہم جاری رکھیں گے لیکن یہ کہ یہ لفظ عبادت اس کو سمجھنا اپنی یقا پہ بہتے ہیں اس کو کئی اعتبارات سے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ میں آج وہ ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا کہ اگر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا خلاصہ ہم سامنے رکھیں ہیں تو جو چیز انہوں نے نمائع کی یہ جو ایک فرق ہے نا اس کو ذرا پہلے میں واضح کر دو کہ جو ہمارے روایتی حلقہ کا تصور اسلام ہیں اور جو ہماری اعیائی طریقے اٹھی ہیں ان کا جو تصور اسلام ہیں اس میں سورسز کا کیا فرق ہے تو ایک جو روایتی حلقہ ہیں اس کی سورس ہے اصل میں وہ جو آپ کے پاس روایت چلی آ رہی ہے نسلن بادہ نسلن جو آپ کے اصلاف سے آپ کے پاس منتقل ہو کے آیا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اب ہمارا جو اصلاف کا پہلو ہے اس میں ایک دور تو بیرال احساب بھی گزرا ہے جو ملوکیت کا دور ہے کوئی یہ دس سال نہیں گزرا بیس سال نہیں گزرا پچاس سال نہیں گزرا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری تاریخی ملوکیت کی تاریخ ہے تو غلط نہیں ہوگا اور جو ملوکیت آئی ہیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ اتنی ظالم نہیں تھی جتنی آج کی جمہوریت ظالم ہے یہ ماننا پڑے گا یعنی آج جمہوریت تو اصل میں حاکمیت ہے سرمایہ داروں کی اور وہ دیوے استبداد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اتنے ظالم تو نہیں تھے لیکن کوئی یہ کہے کہ بلکل ظالم نہیں تھے تو یہ تو بلکل سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کی کوشش ہے وہ کوئی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح آدھن لوگ تھے تو یہ تو بہت بڑی تاریخ کے ساتھ زیادتی کی بات ہیں وہ اتنے ظالم تھے کہ نواسہ رسول کو بھی نہیں چھوڑا تھے تو وہ ان کے ہاں جاگرداریاں بھی چلتی تھی وہ سارا جو ہے وہ دنیا کے مال و وسائل پر اسی طرح قبضہ کرنا چاہتے تھے جیسے امپریلیسٹ پاور کرتی ہیں تو یہ تو حقائق ہیں ہاں بہرحال کیونکہ اہل کتاب تھے مسلمان تھے مسلمان والدین کے گھر پر رش پائی تھی لہٰذا ظلم اس درجے کا نہیں تھا جیسے سکندر آزم ظالم ہو یا جیسے کوئی دنیا دار آدمی ظالم ہو اس درجے میں نہیں تھے ان کی افواج کے اندر بھی ایسے ظالم لوگ نہیں تھے لیکن ایسا نہیں کہ بلکل ظلم نہیں تھا بلکل تھا اور یہ کہ اس کے اندر وہ ساری جو بھی ایک استبدادی طاقتیں جو کچھ کرتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک کسی نہ کسی درجہ میں مسلمانوں کے اندر بھی تھی اب اسلام کا وہ پہلو جو عدل سے بیعث کرتا ہے اسلام کا وہ پہلو جو انصاف کی بات کرتا ہے اسلام کا وہ پہلو جو کہتا ہے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ معاملہ انصاف اور عدل کا کرو اس پہلو کو ان بادشاؤں کے دور میں تو نمائن نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا تو کوئی سوال نہیں اس کے لئے اگر نواسہ رسول بھی کھڑا ہوگا تو گردن جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن ملے ایک برطن میں نے خوب آن کیا خوب پھیلایا آگے جو ہے لوگوں تک پہنچایا دوسرے کا ڈھکنا بھی نہیں اٹھایا مو ہی نہیں کھولا اس کا کسی نے پوچھا کیوں تو جواب اس میں وزات نہیں کی اشارہ کیا گردن اڑ جاتی دوسرے کا مو بھی کھول دیتا گردن نہ رہتی اب اس کو ہمارے سوفیہ کہتے ہیں کہ وہ تصوف کے حقائق تھے معرفت کی باتیں تھیں وہ جو وہ ان کا اظہار کرنے کے بعد تو زندگی نہیں بچ سکتی تھی تو تصوف میں تو آپ جو کچھ مرضی خدا کو ایسے دیکھنا لکھ دیا جیسے کہ آپ کسی شہ کو سامنے دے اس سے بھی بڑھ کر دیکھنا لکھ دیا تو تصوف میں تو لوگوں نے شریعت بھی ساکت کر لی کسی نے کچھ نہیں کہا بلکہ جا کے مٹھی چاپی کرتے رہے اور یہ کہ خدمت خاطر کرتے رہے جو بھی ہو سکتی تھی تو اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ان کے سامنے عدل کی بات کریں انصاف کی بات کریں کیا وجہ تھی کہ امام ابو انیفہ جیل میں ملے ہیں یہ اہل حق پر یہ ظلم و ستم کیوں ہوا ہے اور پھر کیا وجہ ہے کہ انہی کے جو فالورز ہیں ان کو عدے مل گئے چیف جسٹس بن گئے قاضی القضاء ہو گئے تو کچھ تو نظریہ ضرورت آیا ہے تو وہ جو نظریہ ضرورت آیا ہے اس نے اسلام کی کسی نہ کسی تعلیم کو مسمار کر گئی ہے اس کے بغیر وہ آئیڈیل اسلام تو پھر وان نہیں رہے گا تو اس کا بہرحال جب دنیا میں ایک چینج آئی ہے اور اظہار رائے کی آزادی آئی ہے اور وہ کافروں کے ذریعے سے آئی ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے اسلام کے اس عدل کے پیغام کو عام کرنے کے اس موقع سے استفادہ کیا یہ ہیں ایعائی طریقے اور اب انہوں نے اسلام کا وہ تصور پیش کرنا شروع کر دیا جو قرآن و سنت کے مطابق تھا ہمارے اصلاف میں اس کی کوئی آپ کو نہیں ملے گی اور اگر کچھ لوگ اٹھے ہیں تو وہ تاریخ میں گن کر دیئے گئے ان کا نشان باقی نہیں چھوڑا گیا ان کی تاریخ مسخ کر دی گئی ان کی تعلیمات مسخ کر دی گئی یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اگر نبیوں کی تعلیمات مسخ کی ان کے اپنے ماننے والوں نے ان میں تحریفیں کر دی کیونکہ ان کے مفادات کے خلاف تھا تو کیوں نہ ہوتا ایسا کہ نبیوں کے فالورز جو ان کو گرانگ گزرتا تھا اور وہ طاقتور بھی تھے تو ان تعلیمات سے صرف نظر نہ کرتے یہ مسلمانوں کو آخر قرآن مجید سے دور کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے تم اسے پڑھ نہیں سکتے تم اس کی تلاوت کر کے سواب حاصل کرتے رہو یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے قرآن مجید سے مسلمانوں کے دور انہیں کے اسباب کیا تھے تو اصل سباب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہمارے بادشاہ لوگ ہمارا جو حکمران طبقہ ہیں وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم عاشرے میں عام ہوں اس کی بنیاد پر ہم اکاؤنٹیبل ہوں اس کی بنیاد پر ہم سے سوال پوچھا جائے اس پر ہمیں پرکھا جائے اس پر ہمیں جانچا جائے یہ تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو یہ تو بہرحال دنیا نے موقع پیدا کیا تب ہوا جب مغرب میں انقلاب آئے جب وہاں وہ سنتی انقلاب آیا اس میں بہت خرابیاں ہیں میں اس سارے کو نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ پہلو تو ماننا پڑے گا عدل و انصاف کا تقاضی ہے کہ آپ مانیں کہ اس نے یہ موقع پیدا کیا کہ آپ کھڑے ہو کے وہ باتیں کہہ سکیں جو علماء اقبال نے کہیں یا ابو القلام نے کہیں یا مولانا مودودی نے کہیں یہ آپ یزید کے دور میں کہہ کے دیکھتے پھر گردن بچاتے یہ تو آپ ابھی کہہ سکتے تھے اور آپ نے کہیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو سورس تھی جو بنیاد تھی جس پر انہوں نے اپنی ان تعلیمات کو اٹھایا وہ ظاہر ہے کہ یہ اپنی روایت نہیں تھی بلکہ قرآن و سنت قرآن و سنت بھی روایت یہ ہے لیکن یہ وہ روایت ہے جو متروک ہو چکی تھی انہوں نے اس کو اثر انو زندہ کیا اور یہ وہ اصل سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردہ ہو گئی تھی نہ آپ کی نمازیں مردہ ہوئی تھی نہ داڑیاں مردہ ہوئی تھی نہ کوئی اور سنت مردہ ہوئی تھی بلکہ پہلے سے زیادہ ترقی کر گئی تھی جو سنت مردہ ہوئی ہے وہ عدل کا قیام تھا انصاف کا نفاس تھا وہ سنت تھی کہ جو مردہ ہو گئی تھی اور اس کے زندہ ہونے کے اسباب آکے بیسویں صدی میں اے یائی طریقوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کی سورس در حقیقت قرآن و سنت ہے تو اس قرآن و سنت کو جب انہوں نے سورس بنا کر اس لفظ عبادت پر جو اس کا مفہوم واضح کیا ہے تو وہ اس سے بہت وسیع ہے کہ جو ہمارے روایتی علقے میں پائے جاتے ہیں ہمارے روایتی علقے میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ در حقیقت مراسم عبودیت سے متعلق ہے اس کی بڑی بہترین تشریح ہے جو ایک بہت بڑے عالم دین نے کر دی تھی کہ اس نے کہا کہ بھئی آپ کو انگریزوں نے نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے نا آپ کے عقائد کو انگریز نہیں چھڑتے نا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انگریزوں کے خلاف آپ بغاوت کریں مسلمان و قمرانوں کے خلاف تو بغاوت کرنا کتنا دور سوچ کی بات ہوگی آپ انگریزوں کے خلاف بھی بغاوت نہیں کر سکتے کیوں اس لئے کہ انہوں نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے عقائد سے چھیڑخانی نہیں کرتے اس معنی میں آپ دیکھیں تو سیکولرزم جو دنیا میں رائج ہے یہ سیکولرزم ہماری اس مذہبی سوچ کے ساتھ کامل ہمانگی رکھتا ہے کامل ہمانگی رکھتا ہے یہ دنیا کی ہر ریاست کو ہر کافر ریاست کو دارالامن کا جو ہے وہ سیٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کیونکہ دارالفساد کون سا ہے دارالحرب کون سا ہے جہاں آپ کا عقیدہ محفوظ نہ ہو جہاں آپ کو نماز روزے کی اجازت نہ ملے جہاں آپ کو نماز روزے کی اجازت مل جائے جہاں آپ کو جو ہے آپ کے عقیدے کے ساتھ نہ چھیڑا جائے وہ دارالامن کہلائے گا یہ ایک نئی اسطلاح بزا ہوئی وہ دارالاسلام نہ بھی ہو تو دارالامن ہیں اور وہاں آپ کوئی بغاوت نہیں کر سکتے کوئی چھیڑسانی نہیں کر سکتے یہ ہے آپ کا تریڈیشنل نیریٹیف اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ اٹھے کے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ مراسم عبودیت کا نام عبادت نہیں ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہو تو پہلے دیکھئے کہ زندگی زندگی کے مختلف شعباجات کیا ہیں دنیا میں جو تصور ہے وہ کیا ہیں دنیا میں تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے دو گوشے ہیں ایک گوشہ یہ ہے آپ کا انفرادی معاملات ہیں ایک آپ کے اجتماعی معاملات ہیں انفرادی معاملات کے تین حصے ہیں ایک آپ کا عقیدہ ہے کچھ مراسم عبودیت ہیں اسی عقید پر مبنی اور اس کے آگے آپ کے کچھ سماجی رسومات ہیں مثلاً آپ کا عقیدہ ہیں آپ تین خداوں کو مانتے ہیں تو اب اسی کے مطابق آپ کی عبادت کے کوئی طور طریقے ہوں گے عبادت نہیں کہنا چاہیے پرستش کے کوئی طور طریقے ہوں گے آپ کے اس اپنے عقیدے کے مطابق کچھ ڈنڈوت کے طریقے ہوں گے کچھ پوجہ پاتھ کے طریقے ہوں گے کچھ آپ کے عبادت کا نظام ہوگا جیسے ہم مسلمانوں کا نماز روزہ حاج زکاة وغیرہ ہیں تو یہ مراسم میں عبودیت ہیں یہ موڈ آف ورشپ ہیں اور اسی طرح اندووں کا اپنا ہے عیسائیوں کا اپنا ہے کسی اور کا کچھ اور ہوگا بودمت کا اپنا ہے یہ ورشپ کے طریقے ہوں گے اب کچھ سماجی رسومات ہیں سماجی رسومات سے مراد کیا ہے ہر آدمی پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش کو سلیبریٹ کرنے کے کوئی نہ کوئی طریقے ہوتے ہیں مسلمان آزان کہیں گے اقامت کہیں گے نیلائیں گے دولائیں گے اس کا حقیقہ کرائیں گے یہ سلیبریشن کا اسلامی طریقہ ہے پیدائش کو اور یہ کہ ہندووں کا اپنا ہوگا وہ ببتیسہ دینے والوں کا اپنا ہوگا یہ مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں یہ مراسم عبدیت میں سے ایک حصہ ہوگیا ہے دوسرا یہ کہ بہرحال ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے ان کا جوڑ ہوتا ہے جسے میریج کہیں گے اس میریج کی بھی طریقے ہیں اپنے ہندو پھیرے دلواتے ہیں وہ عیسائی بھی اجابوں قبول کراتے ہیں مسلمان ان کا اپنے نکاح کا طور طریقہ ہیں تو یہ ایک شادی بیعہ کے طور طریقے یہ بھی مراسمیں اس میں آ جائیں گے سماجی رسومات پھر اہر آدمی مرتا ہے مسلمان ہو کافر ہو مرنا تو ہے اب اس کی باڈی کا کیا کرنا ہے قبول کے آگے ڈالنی ہے یا یہ کہ کسی پاڑ کی چوٹی پہ رکھ دینی ہے آگ میں جلانی ہے یا قبر میں دفنانی ہے پھر کھڑی رکھنی ہے کہ لٹانی ہے یہ ہے سماجی رسومات اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں عقیدہ آپ کے جو اس موڈ آف ورشپس ہیں اور یہ آپ کے جو سوشل کسٹمز ہیں یہ انفرادیت سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کوئی سٹیٹ دخل نہیں دے سکتی یہ دنیا میں مانیوی بات ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں یہ ریلیجیس فیلڈ ہے یہ انفرادی فیلڈ ہے اور یہ ریلیجیس فیلڈ ہے اب اس کے مقابلے میں ایک سیکولر فیلڈ ہے جو اجتماعی میدان ہے یہ جو سیکولر فیلڈ ہے اس میں آپ سب سے پہلے آئے گا سوشل سسٹم اب سوشل کسٹمز اور سوشل سسٹم میں کیا فرق ہوا وہ سوشل سسٹم یہ ہے کہ آپ کی ویلیو سٹرکچر کیا ہوگا آپ کے اخلاقیات کی بنیاد کس چیز پر ہوگی اور یہ کہ آپ کے ہاں جو اونچ نیچ کے تصورات ہوں گے نہیں ہوں گے گورے کالے کا فرق ہوگا نہیں ہوگا شدر برمن کا فرق ہوگا نہیں ہوگا سب ایکول ہوں گے یا اونچ نیچ کے کوئی تصورات ہوں گے پھر یہ کہ آپ کے ہاں حیاء کی کوئی وہ ہوگی ویلیو یا نہیں ہوگی جھوٹ سچ کی ویلیو کیا ہوگی یہ آپ کا سوشل سسٹم ہے اس سے آگے آپ کا ایکنومک سسٹم ہے اس سے اوپر آپ کا جو ہے پولیٹیکل سسٹم ہے ان تین نظام ہائے زندگی کے بارے میں تصور یہ ہے کسی ریلیجن کو ان میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی ریلیجن کے پاس آثارٹی نہیں ہے کہ وہ ان میں مداخلت کرے اور کوئی جو مذہب یا مذہبی رینما یا مذہبی طبقہ یا کمیونٹی ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ پبلک ویل سے تیاؤ یہ لوگوں کی سوچ پر لوگوں کی تنڈنسیز ان کے رجانات ان کے خیالات ان کی خواہشات ان کے جو بھی مشہولات ان کی بنیاد پر یہ چیزیں تیاؤں گی اس میں کسی مذہب کو دخل دینے کا حق نہیں ہے اس کو کہتے یہ سیکولر فیلڈ ہے یہ ریلیجن فیلڈ ہے اور ریلیجن کو زندہ رہنے کا حق ہے اگر وہ اپنی فیلڈ میں محدود ہو اور آج اسلام پر دنیا میں جو سب سے بڑا اسلام ہے کہ یہ وہ ریلیجن ہے ہے ریلیجن جو اپنا پولیٹیکل ایجنڈہ رکھتا ہے اب یہ بات آپ کو بوش کی زبان سے بھی ملے گی یہ آپ کو ٹرمپ کی زبان سے بھی ملے گی یہ جتنے بھی اس وقت اسلام کے خلاف ایک مہم چر رہی ہے اس میں جو اسلام کے اوپر سب سے بڑا الزام وہ لگاتے ہیں چارشٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا جو ہے ریلیجن لیکن اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈہ ہے تو اچھی طرح جان لیجئے کہ وہ تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ تاریخ میں دفن ہو گیا تھا وہ موجود نہیں تھا اس کو آکے ان اے آئی تحریکوں نے زندہ کیا تھا اب سمجھ لیجئے اس لفظ عبادت کو مولانا مودودی نے جو اس کا تصور پیش کیا وہ یہ کہ یہ زندگی کا جو یہ سفیر ہے یا یہ جو دائرہ ہیں اس میں پورے کے پورے میں اللہ نے جو عقامات دیئے ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام عبادت ہے آپ نے اگر صرف ریلیجس فیلڈ میں اللہ کی بات مانی ہے اور سیکرر فیلڈ میں نہیں مانی ہے تو آپ نے زندگی کو تقسیم کر دیا ہے اللہزین فرقو دینہم جنہوں نے اپنا دین تقسیم کر دیا یعنی اپنا تصور اطاعت تقسیم کر دیا وہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو خدا کی مان رہے ہوتے ہیں وہ جب مارکیٹ میں ہوتے ہیں جو بھی مارکیٹ کی تینڈنسیز ہیں جو وہاں کے پرنسپلز ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں خدا کو مسجد میں چھوڑ کے آگے جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچے یا جب اپنی عدالت میں پہنچے تو وہاں کسی اور کو فالو کرنا شروع کر دیا خدا تو وہاں ساتھ نہیں ہے اس کی تو فرما برداری نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ دین کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے یہ دین کو پھاڑ دینے کا معاملہ ہے یہ اپنی اطاعت کو تقسیم یہاں پر آپ خدا کے مطی اور دوسری جگہ پر آپ اپنے نفس کے مطی تیسری جگہ پر آپ نے اطاعت شروع کر دی اپنے معاشرے کی اپنی برادی جو بھی آپ کی کمیونٹی ہے اس کی تو آپ نے اپنا دین پھاڑ لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اپنا اطاعت و اتفاق بھی ختم ہو گیا ظاہرہ وہ تو پھٹ گئے جب ان کے نکتہ نظر میں اختلاف آ گیا تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر پھوٹ پیدا ہو گئی عبادت نام ہے ان تمام گوشوں میں اللہ کی فرما برداری کرنے کا اور اگر آپ نے سیاسی مدان میں اللہ کا حکم نہیں منا تو آپ نے عبادت میں ڈنڈی ماری باقی بے شک آپ نے سب میں پورا کر دیا اور اگر آپ نے معاشی مدان میں اللہ کا ایک حکم توڑ دیا تو آپ نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا عبادت تو تھی اللہ کے احسانات کو مانتے ہوئے اس کی غلامی اختیار کرنے یعنی اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے تمام حکمات کو سر تسلیم ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام عبادت تھا ہے جب آپ نے کچھ چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر انعراف کر دیا اور یہ ایک حکم بھی توڑ دینا عبادت سے نکل جانا ہے اللہ یہ کہ توبہ کر کے واپس آئیں یہ ہیں وہ تصور جو قرآن مجید کے تصور کے بہت قریب ہیں ہم سے پہلے یہود تھے اللہ نے ان کو کتاب دی تھی ان کو شریعت دی تھی ان کے سامنے یہ تصور عبادت رکھا تھا لیکن یہ کہ وہ جو یہود تھے انہوں نے اس کے اندر یہی تو تبدیلی کی تھی جسے قرآن مجید نے تنقید کا نشانہ بنایا کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو یعنی جہاں اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو جو نماز پڑھو وہ تم نے پڑھ لی اس نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو وہ تم نے نہیں منا یہ ایک سطح پہ بات ہو گئی اور دوسری سطح پہ یہ ہو گئی اس نے کہا اتھارٹی میری ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم نے وہ اتھارٹی اپنے حکمرانوں کو دے دی یا اپنے علماء کو دے دی اتخذو اخباراہم و روباناہم اربابا من دون اللہ اپنے اخبار و روبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا بیٹھے تو جب تم نے وہ اتھارٹی کسی اور کو دے دی تو تم عبادت سے تر نکل گئے ہیں افتو منون بے باز الكتاب و تکفرون بے باز فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم اللہ خزیون فی الحیات الدنیا تو جو کوئی تم میں سے اس حرکت کا ارتکاب کرے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے زلیل کرے زلیل کیسے کرے گا کبھی کسی بخت نصر کو بیجے گا چھے لاکھ کو قتل کرے گا چھے لاکھ کو غلام بنا کے عراق لے جائے گا زلیل کیسے کرے گا کبھی کسی ٹائٹس رومی کو بھیجے گا پھر لاکھوں کو قتل ہوں گے اور شہر بدر کر دیے جائیں گے ڈائیسپورا دنیا میں بکھیر دیے جائیں گے ہر دفعہ مذہبی مقامات کی توہین ہوگی یروشلم کی مسجد جو سلمان علیہ السلام نے بنائی مسمار ہوگی تورات جو آسمان سے اتری گم ہوگی لاکھوں اس کے جو ماننے والے تہتہ ہوں گے یہ ذلالت ہے نا یہ رسوائی ہے یہ مقدر بنے گی اگر تم کچھ مانو گے اور کچھ نہیں مانو گے اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو گویا اللہ کی سنت تو نہیں بدلی جب مسلمانوں نے وہی حرکت کی جو یہودیوں نے کی تھی اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ کر چکا تھا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کے رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا جیسے دو جوتیاں آپ اس میں مشابہ ہوتی ہے یعنی جیسے اس طرح ان کی تاریخ مشابہ ہوگی تو یہ ہے اللہ کی سنت عبادت کے اندر ڈنڈی مارو گے اور آدھے پہ چلو گے اور آدھے پہ نہیں چلو گے تو دنیا میں ظلیل ہو گے اچھا اب جو ہمارا روایتی تصور ہے وہ کیا ہے وہ تصور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں آپ کی نیکیوں کا بدیوں کا پلڑا ہو گیا آپ نے بیس روزے رکھے ہیں دس روزے کھا گئے ہیں اب تولیں تو دس کھانے والوں کا وزن زیادہ ہو گا یا بیس رکھنے والوں کا زیادہ ہو گا آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور آپ نے جھوٹ بھی بولیں تو ان الحسنات یز حبن السیعات لیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں تو آپ کی نمازیں آپ کی برائیوں کو کھا گئیں آپ نے یہ باتیں نہیں سنی کہ جی آپ صبح اٹھ کے تو اشراق پڑھ لیں نماز فجر پڑھی آپ نے اس کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے آپ نے سورج نکالیا اس کے بعد دو نفل پڑھے دعا کر کے گھر چلے گئے کل تک کہ جتنے آپ کے گناہ تھے سارے معاف ہو گئے جو آپ نے سود کھایا پیا سب معاف ہو چھٹی تو یار یہ ان گناہوں سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے یہ دو نفل پڑھنا تو بڑا آسان کام ہے نہ انگ لگے نہ پھڑکڑی آپ نے بس ایک گھنٹہ بیٹھے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں پارکوں میں دوڑتے ہیں بے وکوف وہ جانے بناتے ہیں آپ نے وہاں آدھا گھنٹہ مسجد میں گزانا اس کے بعد دو نفل پڑھے پچھلا سارا معاف چھٹی اب آپ کہتے ہیں جی کرپشن ختم ہو جائے وہ تو ساری معاف ہو گئی یہاں موٹیویشنل فورس ساری کی ساری ملتی ہے اللہ سے آخرت سے اور وہاں آپ نے چھٹی کرا دی کہ دو نفل پڑھے اور گئے سب چھٹی ہو گئی وہ نہیں تو چلے جو بھی آرام کمایا اس سے عمرہ کریں آپ نے ساتھ تواف کیے چکر لگائے پچھلا سارا معاف رمضان آ گیا روزے رکھے آپ نے ساری چھٹی تو بھئی یہ جب تصورات آ جائیں گے تو پھر وہ عبادت کا وہ والا تصور جو قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ تو پھر سارا اڑ جائے گا اب قرآن کیا کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ قیامت کے دن وہ سخت سے شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے بلکل مختلف بات ہے بلکل مختلف بات ہے سورہ کاف کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے میزان نصب ہی نہیں کی جائے گی جن کی ترجیح دنیا تھی هَلْنُنَبِّئُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ آمَالًا ہم متنبئ نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو عامال کے اعتبار سے محنتوں کے اعتبار سے جد و جوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی نمازیں بھی پڑھنی تو دنیا کے لیے حج بھی کیے تو دنیا کے لیے اَلَّذِينَ ظَلَّ سَعِوْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُقْسَنُونَ سُنَا اپنے طرح یہ سمجھتے رہے بڑی کاریگری کی ہے عالی کاریگری کی ہے بڑی نام بنایا ہے بڑا مقام پیدا کیا ہے اُلَائِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے یہ کانونی کفر میں ہی ہیں حقیقی کفر ہے ماننے والے مسلمان ہیں حقیقت میں ہی ان کا مقام وہ بنتا ہے تو ان کے لیے فَلَا نُقِیبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نصب ہی نہیں ہوگی جیسے بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ایسے ہی بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے دوزف میں جائیں گے تو یہ ہے اصل میں وہ سمجھنے کی بات عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس پوری زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں ان کل کے کل پر عمل کرنے کا نام فرما برداری اختیار کرنے کا نام تابع داری کرنے کا نام سر تسنیم خم کرنے کا نام عبادت ہے اور اگر کبھی کوئی بر بنائے تبہ بشری کو تائی ہو جائے اس کے بعد توبہ کا دروزہ کھلا ہے توبہ تائیب ہوں واپس آئیں آئندہ نہ کرنے کا عید کریں اور یکسو ہو کہ اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی غلامی یعنی اللہ کی کلی اطاعت پر جو ہے وہ کار بند ہو جائیں یہ ہے اس کا معنی اچھا اب مسئلہ سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں تو ہمیں آزادی دیتا ہے ہمارا نظام اجتماعی زندگی کی باگ ڈوڑ ہمارے ہاظمین ہی ہیں وہاں اللہ کی سننے کے لیے آج کا معاشر تیار ہی نہیں ہے تو میں اس اجتماعی زندگی میں اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کروں اللہ کہتا ہے سودھ نہ کھاؤ تو میں سودھ سے کیسے بچوں جبکہ میرا تو جہاں سے میں تنخواہ لے رہا ہوں وہ آئی ایم ایف کردہ دیتا ہے تو تب تنخواہ دینے کے قابل ہوتی ہے میری حکومت ہمارے اپنے ملک کے سودھ خور جنہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑی سورس جو ہے گورنمنٹ کی انکم کی وہ ہے اور یہ کہ ان کو سودھ بھی پی کرتے ہیں پھر ظاہر ہے تو یہ تو سارا نظامی سودھ پر چر رہا ہے ہم جو گندم کھاتے ہیں وہ بھی سودھ سے پاک نہیں ہیں اس لئے کہ کاشتکار نے وہ بیج خریدا ہے یا اس نے دوئیاں خریدی ہیں تو اسے کرزہ چاہیے تھا کرزہ اس نے بینک سے لیا ہے اس نے وہ سودھ پر دیا اب ظاہر ہے اس کے خرچوں کے اندر وہ سارا کرزہ وہ بھی شامل ہے سودھ شامل اس نے تو ہم سے پورا کرنا ہے ایک فیکٹری کا مالک ہے اس نے کپڑا بنایا ہے کپڑے کے لیے اس نے کرزہ لیا بینک سے اس نے جو سودھ دیا وہ بینک کو دیا اس نے دیا مگر یہ کہ اپنے خرچے میں شامل کرے گا یا نہیں کرے گا تو دیا کس نے حقیقتاً کس نے دیا جو کسٹومر ہے جو استعمال کرنے والا ہے جس نے کپڑا پینا ہے اس نے دیا تو نہ میں نہ آپ ہم میں سے سودھ سے کون پاک ہے تو پھر عبادت کا یہ جو ہماری مجبوری ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا اس کا کفارہ کیا ہوگا در حقیقت اگر ہم اس پہ راضی رہتے ہیں کیا کریں جی ہمارے بس میں ہی کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس طرح چلتا ہے اس طرح چلتا رہے اس پہ راضی رہتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس نافرمانی کی ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی کڑن نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے ہم اسی پہ راضی ہیں ادھوری عبادت پر اور اگر اس ساری کیفیت پہ ہمارے دل میں کڑن ہے جلن ہے تکلیف ہے رنج ہے ہم چاہتے ہیں کہ کامل بندگی کریں مجھے ہمارا معاشرہ راستے کی رکاوٹ ہے جیسے فیرون رکاوٹ تھا وہ گردن اڑا دیتا تھا یہ سمجھتے ہیں یہ کڑن اور یہ جلن یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کامل فیرونی معاشرہ نہیں ہے اس میں بولنے کی بھی اجازت ہے اب یہ کڑن اور جلن کافی نہیں ہے اس لیے کہ بولنے پہ گردن نہیں اڑتی اب یہ فرق نوٹ کریں جو مسلمانوں کا بادشاہی نظام تھا ملوکیت اس میں بولنے پر بھی گردن اڑتی تھی آج یہ جو کافروں نے نظام جمہوریت کا دیا ہے اس میں کم از کم بولنے پہ گردن نہیں اڑتی آپ بول سکتے ہیں آپ کو ازار رائے کی آزادی حاصل ہے آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے دل کی کڑن کافی ہے ایمان سلامتی کی اس لیے کہ آپ اگر بولیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو بولیں اسے غلط کہیں اسے بدلنے کی جدوجوت کریں کوشش کریں اور نقصان پہنچے بھی تو جہلیں برداشت کریں زیادہ زیادہ کوئی ناراض ہو جائے گا اتنی ہوگا آپ کی محفل سے اٹھ کے چلا جائے گا آئندہ آپ کے درس میں شرکت نہیں کرے گا اتنے ہی نقصانون ہیں اور کیا اس نے آپ کا بگاڑ لینا ہے تو یہ ہے کہ جس کا اظہار کرنا بیان کرنا ایک آ کے حق کرنا اور پھر یہ کہ اللہ توفیق دے تو یہ جدوجوت کرنا یہ تمنا رکھنا یہ عرضو پالنا کہ ہماری اتنی طاقت بن جائے کہ ہم اجتماعی نظام کو تبدیل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں تاکہ فرد کے لیے بھی کامل طور پر اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو جائے یہ کرنا در حقیقت ان لوگوں کے لیے جو بندگی میں کمی جبر کی وجہ سے کرنے پر مجبور ہیں اس کا یہ کفارہ بن جائے گا یہ ثبوت ہوگا اس بات پر کہ یہ اس پر راضی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ چینج آئے یہ تبدیلی کے خواہشمند ہیں تو شاید اللہ تعالی ان کی اس ایفرٹ کو اس کوشش کو اس جدوجود کو اس کمی کی تلافی کے طور پر قبول کر دیں تو یہ ہے در حقیقت کامل تصور بندگی اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بندگی کے اندر انسان کمی کر رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے اور یہ تصور بندگی کوئی آسان کام نہیں ہے اس پر پورے اترنا یہ تو زندگی جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے یہ تو اپنی خواہشات کو ہر آن ہر دم مارنے والی بات ہے اس میں تو ہر آن رفٹ ہے اپنے معاشرے کے ساتھ اس میں تو بڑی پہلی نرکاوٹ تو اپنا نفس بنتا ہے پھر نفس ہی نہیں بنتا ہے اپنے رشتہ دار بھی بنتے ہیں معاشرے کا مطلب کیا ہے معاشرہ کوئی جو ہے وہ اجنبی شہر کا نام تو نہیں ہے نا میری ذات کی جو سردیں معاشرے سے ملتی ہیں وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے ملتی ہیں نا میری میری فیملی ہے میرے بچے ہیں میری بیوی ہے میرے ماں باپ ہیں میرے سسرالی ہیں یہ سارے ملکے ہی تو وہ معاشرہ بنتے ہیں جو آکے میرے ساتھ جڑتا ہے معاشرے سے ریاکشن آئے گا تو کہاں سے ریاکشن آئے گا گھر سے ریاکشن آئے گا آپ جو ہے وہ کسی پولیس کے میکمے میں کام کرتے ہیں وہاں اوپر کی آمدنی بھی ہے جو چلیں کمیشن کہلیں اوپر کبھی ہیں اور اس سے آپ کی جو ہے وہ کچن بھی چلتا ہے معاشرے میں آپ کی ایک سی بھی ہو گئی ہے آپ بڑے اچھا اپنے مکان بھی بنا لیا ہے اچانک آپ کے سامنے یہ تصور عبادت آتا ہے آپ کہتے ہیں جی میں صرف رزق کے حلال پر گزارہ کروں گا اوپر والا نہیں تو پہلا ردیعمل حکومت کی طرف سے آئے گا یا کچن والی کی طرف سے آئے گا اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پریشر کو تو آدمی پھر بھی برداشت کر لیتا ہے کم از کم افبار میں نام تو آ جاتا ہے یہ جو گڑ تھا کہ مرتا ہے یہاں کوئی نہیں ریزسٹ کر سکتا ہے اوپر سے نفس بھی اسی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے تیسری طرف شیطان بھی اسی شے کو پمک کرتا ہے کبھی آپ کو کبھی گھر والوں کو تو یہ تین اطراف میں جنگ لڑنی پڑتی ہے یہ جہاد فی سبیلیلہ کا پہلا مرہ لائے یہ جہاد کا آغاز انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا اپنے نفس سے کشا کش کرو محنت کرو جدوجوت کرو کانفلکٹ مول لو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے یہ بڑا مشکل جہاد ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ ہے عبادت یہ مکمل عبادت ہے یہ ٹوٹل عبادت عبادت کے اصل تصور یہ ہے اور یہ تصور سامنے رکھ کر چومی گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات اللہ علہ رہ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے عید عبادت اور عبادت کرنے کا مطلب ہے سب سے لڑائی مول لینا یہ بلرزم والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو ایک بہت ہی مشکل آئیڈیالوجی کو ایڈاپٹ کرنے کا نام ہے یہ کوئی محض عقیدے کی بات نہیں ہے یہ تو کانفرک مول لینے والی بات ہے لہٰذا اگلی بات آگئی یا کنستائین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ایک مشکل کام ہم سے تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہاں میری خواہش ہے میرا عہد ہے میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے میرا بس تو بہت میں تو بڑا کمزور ہوں تیری مدد درکار ہے تیری پشت پنائی درکار ہے تو میرا جو ہے وہ نگے بان بنے میری انگلی پکڑ کے چلائے تب چل سکتا ہوں اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور اس میں دوسری بات بھی ہے کہ ہماری جو اس سے دنیا کی ضرورتیں بھی گھٹیں گی اب ظاہر ہے وہ آپ جب عبادت کے تصور کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو آپ کی دنیا سمٹے گی آپ کے رزق کے دروازے بھی بظاہر لگے گا کہ سکڑ رہے ہیں جس طرح چوکھا آرہا تھا وہ نہیں آرہا تو بہت بڑے سوالیاں نشان لگیں گے بعض لوگ تو ان کی جو جوابی یہ ہوتی ہے اب کسی بیلڈرز کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں کام پہ ویسے تو آپ بڑے عبادت گزار بھی ہیں تاجد گزار بھی ہیں نیک و کار بھی ہیں اللہ کی فرما برداریاں بھی کرتے ہیں اب اس نے ایک سب سٹینڈرڈ جو ہے وہ مال بنایا ہے آپ کے سامنے بنایا ہے پاس کروانا ہے کیسے ہوگا جہاں دو ریڈیاں کریش لگنی تھی اس نے تین ڈال دی ہیں سمٹ کا توڑا تو ایک ہی ڈالے گا کریش ایک ریڈی فالتو آگی اب یہ سٹینڈرڈ اس کا وہ تو نہیں ہوگا تو کیا کریں پورے جو بڑے بڑے بلڈرز ہیں انہوں نے تو پورے پورے ڈپارٹمنٹ رکھے ہوئے جو ڈیل کرتے ہیں اب اس ڈپارٹمنٹ کا ہٹ جو ہے ایک بڑا تاجد گزار بندہ ہے تو اسے ڈیل کرنی پڑے گی یا نہیں اپنے لیے نہیں جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں کے لیے اور اگر وہ نہیں کرے گا کہ یہ ناجائز ہے یہ رشوت کا لیندین حرام ہے وہ نہیں کرے گا تو جوب سے جائے گا تو رزق کے اوپر کوسچن مارک آیا ہے یا نہیں آیا خطرے میں پڑ گئی آئندہ کے زندگی یا نہیں پڑ گئی تو اللہ تیری مدد کے بغیر تو یہ سب نہیں ہو سکتا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس وقت کسی اور کی در پہ حاضری دے دی تو وہ ساری کیے کرائے پہ پانی پھر گیا یہ عبادت اور دعا اپس میں بلکل جڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک ہی تصور ہے یہ مترادف بھی ہیں عبادت کا ایک معنی دعا بھی ہے دعا کا ایک معنی عبادت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الدعاو ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہیں آپ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر رہے ہوں آپ کو اللہ کے علاوہ مانگنے کو کسی اور کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ ہی سے مانگیں گے یہ تو اس کی علامت ہوگی کہ آپ صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کے سوا کسی اور سے کیوں مانگیں یہ ہمارے دل کا چور ہوتا ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جناب آپ کا تو مو ہی نہیں ہے کہ اس سے مانگو تو آپ فلان کے پاس چلے جاؤ کالا بکرا دو وہ دعا کرے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا کیوں جانا پڑتا ہے اپنے دل کا چور لے کے جاتا ہے کسی اور کے پاس کہ تمہارا تو مو نہیں ہے اس سے مانگو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ادعاؤ مخل عبادہ صرف عبادت ہی نہیں ہے عبادت کا ایسنس ہے جیسے کسی چھے کا کوئی جوہر ہوتا ہے اس کا ایسنس ہوتا ہے یہ وہ شے ہے عبادت کی کہ دعا ہی تو عبادت کی گویا بنیاد ہے اس کا جوہر ہے اس کی اصلیت ہے یہ کسی اور سے ہو امید کسی اور سے ہو دعا تو اسی سے ہوگی نا جو امید پوری کر رہے آگے تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے اس سے بڑی عبادت کے اندر گمرائی کوئی نہیں ہے ادعاؤ مخل عبادہ یہ عبادت کا جوہر ہے اور پھر یہ کہ یہ دکھلاوے کے لیے ہو شورت کے لیے ہو تو وہ بھی ساری عبادت تک کارت چلی جائے گی وہ پھر اللہ کے لیے تو تھی نہیں وہ تو لے وجہ اللہ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کی خوشنیدی کے لیے ہو تب عبادت ہے تو ایاکا نابدو و ایاکا نستائین اب یہ ہن تک تو یہ جو چار آیتیں ہیں اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعرف ہے اور اس تعرف کے ایک تقاضے کے طور پر انسان نے اپنے جذبے کا اظہار کر دیا میں تیرے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں تیرے آئے کام کے مطابق چلوں گا اور میں اپنی زندگی تیری منشاہ اور مرضی کے مطابق بسر کروں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں کروں کیسے یہ انسان یہاں تک تو اس کی فطرت اس کی عقل اسے پہنچا دے گی لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے طور طریقے کیا ہیں موڈ آف ورشپ کیا ہیں اللہ کس شئے کو پسند کرتا ہے کس کو نہیں پسند کرتا ہے یہ کیسے معلوم کریں تو یہ انسانی عقل یہاں آکے بے بس ہو جاتی ہے وہ اپنی بے بسی کا اب اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے وہ جو مدد چاہ رہا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا یہ سیدھی راہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں سیدھی راہ کا مطلب سمجھنا اتنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہم جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں ہم سیکھتے ہیں جو سیکھنے کا عمل ہمارا عمل غلطیوں پر مبنی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے کام غلط کیا ہوتا ہے اس سے پھر ہمیں تجربہ ملتا ہے جس سے ہمیں علم ملتا ہے اچھا جو علم ملتا ہے وہ تو ایک ڈائریکشن تو دے دیتا ہے کہ یہ کام جو میں نے یہ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا اب جب جس نئے طریقے پر آتا ہوں میں تو وہ بھی تو کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہی ہوگا کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا یہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ تھا اگر آپ دیکھیں انسانیت کا سفر تو یہ دو انتعاؤں کے دھکوں کا نام ہے آدمی ایک انتعا پہ جاتا ہے وہاں غلطی کا احساس ہوتا ہے وہاں سے وہ یوٹر لیتا ہے تو دوسری انتعا پہ پہنچ جاتا ہے ارتقاء تو ہوتا ہے لیکن زگزیگ میں ہوتا ہے یہ سیدھی لائن میں نہیں ہوتا ہے اپورڈ مومنٹ نہیں ہوتی یہ جو ہے وہ زگزیگ میں ہوتا ہے یہی انسانیت کا سفر ہے وہ اکل کی روشنی میں چلیں گے تو یہی ہوگا ہے اچھا یہی وہ ہے جسے مارکس نے بیان کیا تھا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے نا یہ جو نظریات کا آپس میں تصادم ہوتا ہے جدل و جدال ہوتا ہے آدمی نہیں بات سیکھتا ہے وہ اس سے سنتیسز بن جاتا ہے یہ دو ایکسٹریم کا ٹکراؤ ہے جو سنتیسز بناتا ہے اور سنتیسز خود ایک ایکسٹریم ہوتی ہے وہ ایک خود دعویٰ ہے اور اس کا پھر ایک انٹیسز آتا ہے اور اس کا پھر سنتیسز ہوتا ہے تو یوں زگزگ میں انسان آگے بڑھ رہا ہے سرات مستقیم کیا ہے زگزگ سے بچ جاؤں افرات اور تفریت کے دھکوں سے بچ جاؤں تجربات اور ٹھوکروں سے بچ جاؤں سیدھی لائن میں چلوں اب اس بات کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں آپ نے سامنے رکھیں وہی جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں میں اس کی مثالیں دوں گا ابھی انفرادی زندگی کی نہیں دے رہا ہے سیکولر فیلڈ کی سامنے رکھیں اس میں پہلا مسئلہ ہے عورت اور مرد کا مسئلہ ہمیں آج کل بھی تپ چڑھی ہوئی ہے وہ میرا جسم میری مرضی والے نعرے پہ آپ کو پتہ یہ ابھی پچھلے سال لگا تھا اب اس کے اندر نئے نعرے بھی شامل ہو گئے ہیں اپنا موزہ فرڈ ڈھونڈ لو کھانا اپنا خود گرم کر لو تو مردوں کی دنیا میں ایک تلاتو میں اس سے انگامہ پاپا ہے کیا جو ہے وہ سیکولر کیا لبرل کیا فنڈیمنٹلیس ہر ایک جو ہے وہ کہتا ہے توبہ توبہ تو معلوم ہوا کہ کسی ایکسٹریم پہ بات چلی گئی ہے اچھا یہ اگر اس ایکسٹریم پہ نہ جاتی تو پتہ ہے کس ایکسٹریم پہ ہوتی عورت پاؤں کی جوتی یہ بھی تو ایکسٹریم ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں نہ وراست میں حق ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے اس کی کوئی سے نہیں کوئی فیصلے کرنے میں اس کی کوئی وزن نہیں ناکس الاقل ناکس دین تو یہ دوسری ایکسٹریم نہیں ہے تو توازن کیسے ہوگا بھی موزہ کون تلاش کرے گا کھانا کون گرم کرے گا یہ واقعی ایسا ہی ہے یا یہ ایسا نہیں ہے کیسے فیصلے کریں گے تجربات سے تو سیکھا جا سکتا ہے ہم چھ مہینے کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے موزہ میں خود تلاش کروں گا کھانا میں خود گرم کروں گا وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ بھئی میں کھانا گرم کرتا ہوں آپ ذرا دوڑ کے روٹیاں لے آؤ تندور سے تو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد پھر کہیں گے ٹھیک ہے جی کھانا ہم خود ہی گرم کر لیتے ہیں آپ روٹیاں لے آئیں تو یہ انسان اس افرات و تفرید کے دھکو سے سیکھتا ہے اچھا یہ اتنے سادہ بھی نہیں ہے مسئلہ جتنا میں نے سادہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا کھانا گرم کرنے سے اب آپ دیکھیں نا مغرب میں کیا ہوا ہے آپ نے عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے چونکہ مرد طلاق دے دیتے تھے ان کی زندگی ظاہر ہے ایک ایج ہے جس میں گھر بنتا ہے چالیس سال کی عمر میں کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے اب وہ زندگی تو برباد ہو چکی ہے اب وہ کدھر وہ اپنا نیا گھر نئے سیرے سے بنائے گی تو حل کیا نکال ہے یہ جو خاند صاحب ہے نا جس نے طلاق دیئے یہ گھر سے نکل جائے اس کی جو جو کچھ بھی ہے جتنی بھی اس کے ایسٹس ہیں ان میں سے آدھا بیوی کا آدھا اس کا ہے ٹھیک ہے آپ نے جا کے یہ فیصلہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہو گیا عورتوں کو تحفظ میں ہو گیا ادھر کیا ہوا ادھر یہ ہوا کہ شادی پھر کیوں کریں کال اگر یہ ہی ہونا ہے تو پھر شادی ہی نہیں کرتے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اب تحفظ ملائے ہیں یا عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تو یہ اس میں بیلنس کون دے سکتا ہے کوئی خاتون کوئی عورت اس کو آپ اگر اختیار دے دیں وہ توازن قائم کر لے گی یعنی وہ قانون بنا دے اس کے لیے حقوق و فرائز کا تعیون بیلنسنگ حقوق و فرائز کا تعیون کر دیں بچاری کیسے کر سکتی ہے اسے مرد کے ساتھ کا کیا پتہ ہے یا تو مردوں کو مردوں کا نہیں پتہ ہوتا بعض لوگ جو بدماش قسم کے ہوتے وہ سمجھتے ہیں سارے مرد ہی بدماش ہوتے ہیں حالانکہ سارے تو ایک کو جیسے نہیں ہوتے ہیں اللہ نے پانچ ہنگلی ایک جیسی نہیں کی بڑے تھنڈے مزاج کے مرد بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی سر سے گوڑا گزر جائے پروا بھی نہیں ہوتی اور دوسری طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہیں سینڈلوں کی ٹک ٹک بھی مزہ دے رہی ہوتی ہیں ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں یہ بیلنس کو ان قائم کر مرد کو اختیار دے دیں تو پاؤں کی جوتی بنا دیں گے عورت کو دے دیں تو کھانا بھی گرم کرو موزے بھی لگاؤ ڈونڈو خود تو یہ بیلنس دینے والی ذات سوائے اللہ کی کوئی نہیں جو دونوں کا کریٹر ہے جو دونوں سے یقصہ محبت کرتا ہے جس کو دونوں کی صلاحیتوں کا بھی پتہ ہے کمیوں کا بھی پتہ ہے لیمیٹیشنز بھی معلوم ہے پوٹینشل بھی معلوم ہے اس کا خود اپنے بنایا ہوا ہے اس سے بہتر بیلنسنگ نظام العمل کون دے سکتا ہے یہ ہدایت ہے کہ جس کا انسان متلاشی ہے یہ ہدایت ہے کہ جس کی جستجو میں ہے یہ ہدایت ہے جو وہ مانتا ہے اس کا وہ طلبگار ہے جہاں تک وہ جو گمرائیاں تھیں جو موڑا ورشپس میں آتی تھی یہ آج کا انسان ویسے ہی ان سے بہت اوپر اکھئے ہیں اب کون بتوں کی پوجا کرتے ہیں بت بیچارے ویسے ہی نوادرات کے طور پر آثار قدیمہ کے طور پر کئی پڑے ہوئے ہیں کون گھاس ڈالتا ہے بتوں کو اب زندہ جعوید خدا کو کوئی نہیں پوچھتا تو بتوں کو کون پوچھے گا آج کی انسان کے مسائل تو یہ ہیں وہ مولانا مودودی کی ایک کتاب تھی دینیات اس کی کوئی انگریزی میں ٹرانسلیشن کی تھی شاید پروفیسر خرشید صاحب نے تو وہ جہاں شاید اس کا ایک فٹ نوٹ ایک زمانے میں پڑا تھا وہ کسی مغربی کسی مفکر کا کوئی کول تھا جو انہوں نے فٹ نوٹ میں دیا تھا کہ یہ زمین پر زندہ رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے یہ زمین پر رہنے کا صلیقہ سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے ہیں آداب زندگی دینے کے لیے آئے ہیں جنت میں رہنے کا پروٹوکول تو قرآن نے نہیں سکھا ہے بھئی ہور کے ساتھ آپ نے کیسے انٹریکشن کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ معاملات کرنا ہے کچھ نہیں پتا ہے وہ جو جنت میں دودھ کی نیریں ہوں گی ان میں آپ نے دوبکی کیسے لگا ہے کچھ نہیں پتا ہے وہ تو وہاں جائیں گے تو وہاں کا نظام اللہ عمل دیا جائے گا یہاں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے قرآن مجید آئے اور یہ ہمیں پتا ہی نہیں اسی کا نہیں پتا اور اسی کی دنیا سب سے بڑھ کر موتاج ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے متلاشی ہے تلاش میں ہے اور ہم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہم مسلمان چھپا کے بیٹھے ہوئے اور یہ صراط مستقیم در حقیقت وہ رحمت للعالمینی کا مظر ہے یہ سیدھی راہ پہ چلنا ہے یہ افرات و تفرید کے دھکوں سے بچنا یہ ایکسٹریمز کی ٹھوکریں کھانے سے بچنا کتنے خاندان تباہ ہوتے ہیں تو انسان سکھتا ہے کتنے خاندان تباہ ہوتے تو آدمی سکھتا ہے اس تباہی سے بچنا اور یہ وہ چیز ہے جسے قرآن مجید نے کہا یہ جو ہدایت ہے یہ بدلتی رہتی ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی انسان کو علم دے دیا اس علم کے نتیجے میں انسان ترقی کرتا رہتا ہے اس کا تمدن ترقی کرتا ہے اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہے اس کی جو ارتقاء ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو جب وہ نئے نئے مسائل نئے نئے سوشل ایورز آتی ہے نئے نئے پیچنگیاں پیدا ہوتی ہیں تو نئے ہدایت درکار ہوتی ہے اسی لئے اس رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا قَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ تو جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے یعنی ان نئے حالات کے مطابق رینمائی تمہارے پاس آئے جو کوئی اسے فالو کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی حضر نہ ہوگا اس لئے کہ سیکھنے کے لئے غم اٹھانا پڑتا ہے آپ تجربے سے سیکھیں گے تو غم اٹھا کے سیکھیں گے آپ غلطی کریں گے تو تکلیف ہوگی آپ کا نقصان ہوگا ہمارے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو غم سے بھی بچ جائیں گے نقصان سے بھی بچ جائیں گے آپ کو ایک سیدھ سٹریٹ لائن ایک گائیڈ لائن مل جائے گی وہ جو گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے اس کے کھو جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے آپ نے لاک کر لیا ہے اور اب جا کے اس نے نشانے توجنا ہے اس طرح یہ ایک سیدھی لائن پر آپ کو فیڈ کر دیا جائے گا لیکن یہ کہ یہ آپشن آپ کا ہوگا آپ یہ گائیڈنس قبول کرتے یا نہیں یہ جو آپ کو پروگرامنگ دی گئی ہے اس کو آپ کو اپنے اندر فیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کا آپشن ہے کر لیں گے تو سیدھی لائن پر آپ کا جو ہے وہ زندگی چل پڑے گی نہیں کریں گے تو زگ زگ میں چلے گی دکے کھائیں گے اور ٹھوکریں کھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر ٹھوکری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عمل کو ایک دفعہ زمین پر لکیریں کھینچ کے باقاعدہ سمجھایا آپ نے آڑی تیڑی لینیں کھینچی اور ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرما یہ جو آڑی تیڑی لینیں ہیں یہ گمرائی ہیں اور یہ سارے دوزق میں گرنے والی اور یہ جو سیدھی لائن ہے یہی پل سرات سے پار ہو کے جنت میں جانے والی ہے یہ ہے سرات مستقیم اہدن السرات المستقیم اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا اور یہ میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ یہ ہر بدلتے دور کے ساتھ بدلتی رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی جو سیدھی راہ دی گئی وہ اور تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی سیدھی راہ دی گئی وہ اور ہیں ان کے تو اور طریقے اور ہیں ان کے ہاں ہو سکتا ہے پردہ ہوئی نہ ہمارے ہاں پردے کے حکامات بھی دے دیئے کیوں دے دیئے اب انسان بہرحال اس کے احساسات بھی بدل چکے ہیں وہ پرانا آدمی نہیں رہا آپ ذرا اتنی بات سوچیں پرانا آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اس کو تو چھوڑیں آج سے سو سال پرانے آدمی کو دیکھیں جسے کہیں سات دنوں کے بعد نانے کا موقع ملتا تھا کھیتوں میں کام کرتا تھا مشکت اٹھاتا تھا تو اس کی اس طرح کے جذبات تو ویسے ہی بہت ماند پڑے ہوئے ہوتے تھے اتنی مشکت کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مخالف جنسے ہیں پسینے چھوٹے ہوئے ہیں میک اپ کا کوئی سمان ہی نہیں ہے آلود پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اتنی اٹریکشن بھی نہیں ہوتی تھی اور اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ اتنا کاسمیٹکس آ گئے ہیں اور صفائیاں اتنی ہو گئی ہیں ستھائیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ جدر نظر اٹھے پھر وہ ٹکے ہی رہ جاتی ہے تو اب اس میں تو وہ پھر پابندیاں زیادہ کرنی پڑیں گی نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے کامل دین دیا گیا مکمل شریعت دی گئی اس کی تکمیل کر دی گئی وہ کس معنی میں انسان نے ترقی کر کے جہاں پہ پہنچنا تھا جو مسئلے مسائل اب قیامت تک کے لیے پیدا ہونے تھے ان سب کا حل محمد الرسول اللہ کے شریعت میں سمو دیا گیا اس لیے اب اس کے بعد کسی نئے شریعت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اب اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے انسانیت نے جو ترقی کرنی تھی جو سوچنا تھا جہاں تک پہنچنا تھا تمدن نے جہاں تک اٹھنا تھا اٹھ چکا اس کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا لہٰذا شریعت بھی آپ کو مکمل طور پر دے دی گئی جہاں پر ابھی بھی ارتکا ہونا تھا وہاں کے لیے اصول دیے گئے جہاں پہ کامل ہو گیا تھا وہاں کے لیے کامل قانون دے دیا گیا جہاں ابھی ارتکا ہونا تھا اس کے لیے اصول دیے گئے اب آپ دیکھیں جو آپ کا سماجی نظام ہے وہ مکمل ہو گیا تھا لہٰذا قرآن مجید میں آپ کو دیکھیں بڑے تفصیلی اقامات آئلی قوانین کے ملیں گے میاں بیوی کے حقوق کے ملیں گے ان کے جو نکات طلاق کے ملیں گے بڑے تفصیل سے مل جائیں گے معاشی میدان میں ابھی دنیا نے بہت آگے جانا تھا وہ تو اس وقت میں جو ایک پروڈیکٹیو یونٹ سب سے بڑھ کر وہ زمین تھی اور کھیتی باڑی تھی اب سنتی انقلاب نے آنا تھا اس میں صرف حصول دیئے ایک دو حصول نہیں کھاؤ یہ قانون دے دیا ہے اور دولت تمہارے امیروں میں گردش نہ کرے ہر وہ قانون کل عدم ہوگا جس کے نتیجے میں وہ ذابطہ جس کے نتیجے میں دولت کا ارتقاض کسی ایک طبقے کی طرف ہوتا ہو ایک حصول دے دیا ہے اب قانون خود بناتے رہو اس کا قانون اللہ نے نہیں دیا کیوں ابھی مزید ارتقاؤنا تھا اسی طرح انسانی جو یہ سیاسی نظام ہے اس کے بھی سٹرکچر بدلنا تھا اس وقت اللہ امر بنتے تھے یہ قبیلہ ہیں ابھی قبیلے موجود ہیں قبیلے کا جو چیف ہیں وہ پورے قبیلے کا ریپریزنٹیٹیو ہے نیچرل ریپریزنٹیٹیو ہے اس نے ترقی کر کے جب گلوبل ویلیج بننا ہے تو یہ قبیلہ برادری کا نظام تو ختم ہو جانا ہے چودری اب بھی ہوں گے راجپوت اب بھی ہوں گے اباسی اب بھی ہوں گے کہ جس کی سب مان لیں اب اس کی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی اب انسان اپنے آپ کو نظریہ کی سطح پر منظم کرے گا نسل سے اوپر اٹھ گیا ہے ارتکاب آئیں مانا پہلے حسب نصب کی بنیاد پر اس کی ایک بندشیں ہوتی تھی یا یہ کہ پارٹی بنتی تھی اب حسب نصب کی بنیاد پر نہیں بنے گی اب اس کی ذہنی جو بھی ایک علمی اور فکری اور نظریاتی بنیاد اوپر اب پارٹیاں بنیں گی اور وہ والی حسب نصب والی ناقابل تبدیل تھی آپ بدل نہیں سکتے آپ اگر گورے ہیں تو آپ کالے نہیں ہو سکتے آپ اگر کالے ہیں تو گورے نہیں بن سکتے لیکن یہ والی جو تبدیلی ہیں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو بدل بھی سکتی ہیں آپ پیورٹس پارٹی میں ہیں تو آپ مسلم لیگ میں جا سکتے ہیں آپ مسلم لیگ میں ہیں تو آپ تحریک انصاف میں جا سکتے ہیں یہ تو بدل بھی سکتی ہیں اور اب معاشرے کی فارمیشن ان پارٹیوں کے آپ شہروں میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے گلیوں میں کام ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اس کی بنیاد کیا بنتی ہے آپ کا چودری ہونا چودری چودری کے پاس جاتے ہیں اور یہ جو نظم اور ڈسپلن آتا ہے تو یہ اپنے اس حسب نصب کی بنیاد پر تو نہیں آ رہا اب اس طور پر انسان نے آپ کو منظم کر لیا تو یہ ساری چیزیں جو بدلیں گی اس میں بھی کچھ اصول ہوں گے پھر یہ کہ ریاست ریاست کا انتظام اس میں بڑی تبدیلیں آئیں گی اس میں بھی اصول دیئے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے قانون بناو جو مرضی بناو بناو تمہیں اختیار ہے بنانے کا لیکن کوئی ایسا قانون نہ بنانا جو اللہ اور رسول کے کسی قانون کے ساتھ متصادق ہو صدی صدی بات ایک تو یہ آگے دوسری بات یہ آئی یہ سورہ اجرات کی پہلی آئی تھے اور یہ جو اب میں سنایا یہ سورہ نصاب میں آیا کہ جب بھی فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو اذا حکمتن انتحکمو بالعدل تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ کرو اور اس سے پہلے ایک اصول دیا کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپورٹ کرو انتو عدل اماناتے الہ اہلیہ مطلب ہے ذمہ داریاں آپ جو بھی وزیراعظم بنا رہے ہو آپ کوئی بنا رہے ہو اہل لوگ اور ذمہ داری آپ کی ہوگی جس نے سفارش کی نیک اچھی اس کو آخرت میں عجر ملے گا جس نے سفارش کی بری آخرت میں پکڑا جائے گا تو سفارش یہی تو نہیں کہ چوگیدار کس کو رکھنا ہے سفارش یہ بھی ہے کہ وزیراعظم کس کو بنانا ہے اور آخری بات تنازہ ہو گیا قانون بنا مجلس قانون ساز نے قانون بنایا لگا یہ کہ یہ اللہ اور رسول کے قانون کے ساتھ متصادم ہو گیا تنازہ پڑ گیا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ کسی شہ میں تمہارا آپس میں تنازہ ہو گیا ہے جگڑا ہو گیا ہے رد و قدہ ہو گئی ہے کھینچہ تانی ہو گئی ہے فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اب اللہ اور رسول کی طرف جب تک رسول موجود تھے تب تو ممکن تھا اب رسول موجود نہیں تو کیسے پلٹائیں گے یہ عدلیہ کا فنکشن ہے جیسے آئین سے متصادم قانون بن جائے تو سپریم کورٹ کل ادم کر دیتی ہے تو جو آپ نے وفاقی شریعی عدالت بنائی ہوئی ہے اگر اس کو سپریم کورٹ والے اختیارات دے دیں تو اس کے سامنے جب جا کے وہ پیش ہو وہ سے کہے کہ یہ آئین سے یعنی قرآن و سنت سے متصادی میں قانون کل ادم ہو جائے تو وہ تنازہ ختم ہو گیا حل ہو گیا نیا قانون بن جائے گا وہ مجلسے قانون ساز بنائے گی وفاقی شریعی عدالت نہیں بنائے گی بنائے گی وہ لیکن یہ کہ اس نے اگر خلاف شرع بنا لیا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دے گی عدالت اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ آپ کے سیاسی نظام کے لیے اور انمائی آگئی تو جہاں جہاں پہ تفصیلی احکامات کی ضرورت تھی وہاں تفصیلی دے دیئے جہاں ابھی مزید ارتقاء کرنا تھا معاشرے نے اس کے لیے جو ہے اصول دے دیئے کہ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے وقت کے مطابق قانون سازی کر لینا ڈھانچہ بنا لینا شکلوں اختیار کر لینا ان اصولوں کے خلاف نہیں کرتا تو یہ سرات مستقیم جو مانگی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو عمل ہے لیکن وہ عمل بیس کس پہ کرتا ہے وہ قرآن مجید پر کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے وہ وہی کرتے جو ان کی طرف وہی کیا جاتا ہے لہٰذا سرات مستقیم کیا شئے در حقیقت قرآن مجید ہے اگلی سورہ سورہ بکرہ شروع کس سے ہوتی ہے علیہ ولام میم ذالک القتاب حدل للمتقیم آپ نے سرات مستقیم مانگی یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ نے دے دیئے یہ جو کتاب مبین دیئے یہی تو حدل للمتقیم ہے تو سرات مستقیم کوئی امیجنری لائن نہیں ہے جو آپ نے کہیں جنگل میں جا کے تلاش کرنی ہے خیالی تصویر بلکہ یہ کہ یہ قرآن مجید در حقیقت سرات مستقیم ہے اور یہ میں صرف کوئی اقلی بات ہی نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویر روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضور نے حضرت علی کو بات بتائی بھی تھی اس میں یہ وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ کے الفاظ بھی یہ قرآن ہی سرات مستقیم ہے تو جو ہم نے مانگی یا انسان نے مانگی اللہ تعالی سے سرات مستقیم تو وہ سرات مستقیم در حقیقت قرآن مجید ہیں اب آیا اس سے آگے یا یوں کر لیجئے کہ اس سرات مستقیم کی جتنی انسان کی مانگ ہے جو ڈیمانڈ ہے جس شدد کی اس کا اظہار اس کی تشریح سے ہوتا ہے کہ اس کو اس نے کتنا موقت کیا کتنا مختلف پیرائے میں بیان کیا تو ایک پیرائے یہ اختیار کیا کہ سرات اللہزین انعمت علیہم یعنی یہ سرات مستقیم کیا شئے ہیں ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے منعم علیہم لوگ یہ کون ہیں اللہ کا انعام انبیاء پر ہوا ہے پھر ان کے جو سچے پیروکار تھے صدیقین ان پر ہوا ہے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانے اس رستے میں قربان کی ہیں ان پر ہوا ہے اور جو نیکوکار لوگ یہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یہ وہ حاضحی امتکم امتم واحدہ ہے یعنی ایک اعتبار سے ہم امت مسلمہ ہیں لیکن یہ کہ اگر دین کے اعتبار سے اور سرات مستقیم کے اعتبار سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے دیکھ کر آج تک جو لوگ بھی سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں یہ امت واحدہ ہی ہیں امت کا ایک معنی ہے ہم مقصد لوگ اما یعنمو کے ایک معنی جو ہے ارادہ کرنا ہے آمین الحج جو ہیں جنہوں نے حج کا ارادہ کر دیا ہے تو امت وہ لوگ جن کا ارادہ ایک ہے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں ارادہ کر لو تو ایک وہ ارادہ ہے جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا کیا ہے اور سرات مستقیم پر چلنے کا کیا ہے تو وہ تمام ہم جولی لوگ ہم مقصد لوگ ایک منزل کے راہی یہ ایک امت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جن پر اللہ کی نوازشیں ہیں اور سب سے بڑی نوازش ہدایت ہے اس لئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل دولت ہے اللہ کا فضل صحت ہے اللہ کا فضل اولاد ہے اللہ کا فضل اچھا جو ہے اللہ نے سٹیٹس دے دیا اس کا فضل نوکری دے دی چانس دے دی ہے فضل لیکن یہ سارے فضل جو ہے وہ مسئبت بن جائیں گے اگر ہدایت ساتھ نہیں ہے صحت ہے ہدایت نہیں ہے بدماشیاں کریں گے لوگ دولت ہے ہدایت نہیں ہے عیاشیاں کریں گے لوگ ہر نعمت زیمت ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت شامل نہ ہو تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ ہدایت ہے تو سب سے بڑا انعام ہدایت کی آفتہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جن کو تُو نے ہدایت سے نوازا ہے بلکہ یہ جو ہدایت ہے اہدینہ جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے تو اس میں اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے کسی کو اشارتاً رہنمائی دے دیو یہ بھی ادایت ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے انگلی پکڑ کے اسے چلایا ہو اور اسے منزل مراد تک پہنچا دیا ہو قرآن مجید نے اس مانی میں بھی استعمال کیا ہے جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنت میں پہنچ کے یہ بات کہیں گے الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا کل شکر تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا اللہ اگر یہاں پہنچاتا ہم کبھی نہ پہنچ سکتے تو گویا اس نے منزل مراد تک پہنچایا جیسے انگلی پکڑ کے کسی کو پہنچایا تو ادایت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے تو جن پر تیرا انعام ہوا جن کا تُو نے ہاتھ پکڑا پھر چھوڑا نہیں جن پر تُو نے اپنی نوازشات کیا ہے اپنے کرم کیا ہے غیر المغضوبِ علیہم ان پر تُو نے غضب نہیں کیا ان پر تُو نے انعام کیا نہ کہ ان پر تُو نے غضب کیا ان پر تیرا غضب نہیں ہوا ان پر کوئی وہ غضب تُو ان پر غضبناک نہیں ہوا وہ مغضوبِ علیہم نہیں ہوئے ان پر غضب نہیں اترا اس کا معنی مفہوم کیا ہے پہلے بات کو سمجھ لیتے ہیں یہ غیرِ غضب کس پہ ہوگا جس کو رستہ معلوم ہے اسے پتہ ہے یہ سٹریٹ لائن جا رہی ہے اور مجھے اس پہ چلنا ہے جان بوجھ کے کسی پکڑنڈی پہ پڑ جائیں کیونکہ وہ نشیب میں جا رہی ہے کیونکہ اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے کیونکہ اس میں اس کی لذتیں پوری ہونے کا امکان ہے یہ اسے مشکل معلوم ہوا اس سے وہ دائیں بائیں ہو گیا جان بوجھ کے ہوا معلوم ہے یہ غلط تھا غلط کر رہا ہوں پھر بھی کیا اس کے لیے پھر اس نے کوئی نہ کوئی بھانہ نونڈا عذر تراشا اس کی جسٹیفکیشن ریشنیل بنایا عذرِ گناہ تراشا یہ جو شئے ہیں اور وہ بڑا اس نے اس کو اچھے الفاظ بھی بنایا آج کل جیسے ہم بے ایائی کے رستے پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں روشن خیالی الفاظ بدل دی یہ کتنا اچھا لفظ ہے روشن خیالی کون نہیں ہوگا جو کہے گا میں روشن خیال بنوں لیکن اس روشن خیالی کا مفہوم کیا ہے جو کہ آپ ہر طرح کی بے گرتی کے لیے تیار ہو جائیں یہ روشن خیالی ہے پھر اس کا نام ٹالرنٹ سکھا ہے تو اچھے اچھے الفاظ دے کے اس گمراہی کی جسٹیفکیشن کی جو خرفل کول غرورہ جسے کہا گیا سورہ نام میں کہ بات تو بڑی مزین ہے بڑی ڈیکوریٹڈ ہے بڑی سنیری ہے بڑی دل رباہ ہے لیکن یہ کہ ہے دھوکہ ڈیسپشن ہے ٹوٹلی تو جو شخص جان بوجھ کے خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ ہدایت اسے معلوم ہو گئی اسے اللہ نے دے دی پتہ لگ گئے آج کے دور میں ایک شخص کو پتہ لگ گیا دین کی اصل تعلیمات یہ ہیں پہلے کھو دی گئی تھی بادشاہوں کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی دور ملوکیت میں آنکھوں سے اوجل کر دی گئی تھی اصل تعلیمات یہ ہیں معلوم ہو گیا لیکن ان پہ اگر چلیں گے تو ساری دنیا کے خطرات مول لے لیں گے پھر کاروبار کا بھی خطرہ ہے پھر تنگ بھی کیے جائیں گے ہزار ہاں خطرات ہیں تو اسے سکون کی پگڑنڈی وہی محسوس ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم روایت کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اس میں تسلی ہے اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے تذکیہ بھی ہوگا اور یہ کہ سب راضی بھی رہیں گے خطرہ بھی کوئی نہیں ہے رستہ بھی معلوم ہے بتایا گیا ہے اس پہ چلایا گیا ہے لیکن اس سے جانبوچ کے ہٹ گئے اور اس میں ہیلے بھانے اور بڑے دلوباہ ہیلے بھانے کر کے آدمی ہٹ جائے تو یہ پھر گمرائی نہیں ہے یہ ڈھٹائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے وہ دھوکہ دیتے نہیں کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو روپ دیکھیں انداز دیکھیں معلوم ہوگا بڑے اللہ والے ہیں لیکن دل میں تو کچھ اور ہی خناس پال کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر خانے تو کچھ اور ہیں تو یہ دھوکہ بازی ہے یہ جو دھوکے باز ہیں یہ اللہ کے غزب کا شکار ہوتے ہیں اور تاریخ میں اس غزب کی کامل مثال اگر کوئی اجتماعیت ہے تو وہ یہود ہیں لیکن صرف یہود نہیں ہیں ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ہدایت دیا اور اس کے بعد وہ ڈائیورجن اختیار کر لے کوئی سی ریشنیل بنا کے کوئی اس کی عذر تراش کر کے کوئی سنیری فلسفے بنا کر کسی نام پر اس ہدایت سے انعراف کر لے یہ مغضوبِ علیہم لوگ ان پر اللہ کا غزب ہے جیسے کہ یہودیوں پر ہوا تو یہ صرف یہودی نہیں ہے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دیا اور وہ پھر اس سے ہٹ گیا اسی کو تو سورہ عراف میں ایک شخص کے طور پر بیان کی ہے اس شخص کا واقعہ ان کو سنائی ہے جس کو کہ ہم نے اپنی آیات سے نوازہ تھا کرامات اتا کی تھی یعنی ہدایت پر گامزہ نوازہ انعام کیا اس کے اوپر اس سے نکل باگا اس سرات مستقیم کو چھوڑ کے اپنی پگننڈی پہ چل پڑا فاطمہ الشیطان ظاہر ہے سرات مستقیم کے اوپر آپ موٹروے پہ جا رہے ہیں پولیس بھی ہے آپ کو تحفظ بھی آسے لیں جب آپ وہاں سے کئی دائیں بائیں اتر گئے تو اب آپ کسی کا بھی ڈاکو کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ شیاطین کا پھر شکار ہو فاطمہ الشیطان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقان من الغاوین وہ گمراہوں میں سے ہو گیا آگے جا کے بیان کیا فمسلہو کا مسل القلب یہ اب عام آدمی نہیں ہیں اس کی مثال کتے جیسی ہے ان تخمیل علیہ یلحس او تطرک ہو یلحس جس کتے پر آپ بوجھ لادیں تو بھی ہمتا ہے ہٹا دیں تو بھی ہمتا ہے ایک وہ شخص ہے جسے ادایت کا پتہ نہیں تھا گمراہ ہو گیا ایک وہ شخص ہے جسے سرات مستقیم کا پتہ تھا وہ بھی رستہ چھوڑ گیا تو یہ تو اس کتے جیسا ہو گیا کہ جس کے اوپر بوجھ لدہ ہو تو بھی ہاں پہ نہ لدہ ہو تو بھی ہاں پہ اس کو معلوم تھا صحیح رستہ پھر بھی گمراہ ہو گیا دوسرے کو نہیں معلوم تھا اس لئے گمراہ ہوا تو یہ بالکل وہ کتے والی مثال ہے یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جکلاتی ہے تو یہ مغضوبِ علیہم کوئی ایک خاص گروہ ہی نہیں ہے یہ ہر وہ شخص کے جس کو ہدایت آئی ہو اور اس کے بعد وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے لالج کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے وہ انعراف کر جائے اور اس کے لئے کوئی بھانے تراش کر لے اور اس کو فلسفائز کر لے ریشنلائز کر لے تو یہ لوگ ہیں جو مغضوبِ علیہم ہیں اب آپ دیکھیں وہ تھا اکبر اکبر کو کیا پتا ہدایت کیا ہے وہ انپڑ آدمی رستے میں وہ ہمیں یوں بھاگ رہا تھا تو ادھر پیدا ہوا اس کی تعلیمی نہیں ہوئی تربیت جو ہوئی سے ہوئی تو اصل اس کے پاس جو جانکار لوگ تھے تو وہ تو ابو الفضل اور فیضی تھے جنہوں نے اسے دینِ اکبری بنا کے دیا جنہیں سب معلوم تھا اصلیت کیا ہے لیکن بادشاہ نے جو بھی انہیں مقرب بنایا ہوا تھا تو بادشاہ کی ضرورت اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے دین میں ترمیم کر دی تو مغذوبِ الہیم وہ ابو الفضل اور فیضی ہو گئے یا نہیں ہو گئے جو حقیقت جاننے کے باوجود احقا کے حق کرنے کے بجائے انہوں نے التباس الحق بالباطل کر دیا یہ ہیں مغذوبِ الہیم تو وہ دانشور بڑے خطرے میں ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے نخرے اٹھانے کے لئے یا ان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے دینی کو بدل دیتے ہیں خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں اس کی تعبیر بدل دیتے ہیں اس کے معنی بدل دیتے ہیں یہ مغذوبِ الہیم اور اسی طرح ولدالین جو گمرانی ہوئے گمرائی کیا ہے کسی اچھے جذبے کے تحقیق یعنی یہ بدنیت ہی نہیں ہے نیت صاف ہے لیکن وہ جو صراطِ مستقیم رسول نے ڈیفائن کیے اس سے دائمائے ہو گئے یا ہم نے آئے بیر کے درس میں وہ عدیث ہمارے سامنے آئی تھی وہ جو تین لوگ آئے تھے جنہوں نے حضور سے ان کی پوچھی تھی عامال کے بارے میں تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاید حضور تو بخشے بخشائیں ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا تو ایک نے کہا ساری رات اللہ کی عبادت کا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اب یہ ساری باتیں وہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کر رہے تھے لیکن جب حضور کو معلوم ہوا بولا کہ ان کو ڈانٹا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار سے بھی رہتا ہوں میں نے کئی شادیاں کی ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ جو رسالت کا میعار ہے اچھی نیت سے بھی اس سے اگر دائیں بائیں ہوں تو آپ گمراہ ہوگے اور تاریخ میں اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ عیسائیوں کی ہے وہ کوئی ان کے دلوں میں کوئی اللہ کی دشمنی نہیں تھی اللہ سے بغز نہیں تھا عداوت نہیں تھی وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے رابانیت کی زندگی اختیار کر لی دنیا سے قطع تعلق اختیار کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہرات آپ جب غیر فطری رستہ اختیار کرتے ہیں ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نیکی کے جذبے کے تحتیقے ہونا جائیں تو وہ پھر انڈے بچے دیتی ہیں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو کچھ ہوا پھر آپ کو معلوم ہے جو وہ تو یورپ کی تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کہ پھر وہاں کچھ لوگوں نے تو حمد کی اس مشکل رستے کو جس کا انہوں نے انتخاب کیا اس پر پھر پوری جان فشانی سے کھڑے رہے لیکن فطرت سے سب تو نہیں لڑ سکتے پھر وہ ہوئی ہیں غلطیاں اور وہاں پہ جو ہے بدکاریاں بھی ہوئی ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی نکلیں تو یہ گمراہوں میں چوٹی پہ جو ایک گروہ بازیت مجموعی پہنچا وہ عیسائیوں کا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ صرف وہ ہوئے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو افرات و تفریت اس معاملے میں ہوتی ہے کوئی عشق میں ترقی کر جاتا ہے تو کوئی کسی اور معاملے میں ترقی کر کے تو وہ پھر ایک انتہا تک چلا جاتا ہے تو یہ افرات و تفریت نیکی کے جذبے کے تحت بھی ہو اگر ہو تو گمراہی پر منتج ہوگی تو دعا جو کی وہ یہ کی کہ سرات مستقیم پر چلاو اور اس سرات مستقیم پر جس پر تیرے انعامیافتہ لوگ چلے جن پر تو نے نہ غضب کیا جن پر نہ غضب ہوا اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے یعنی جو گمراہی اور غضب سے بچتے ہوئے انعامیافتہ لوگ بن گئے ان کے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرما تو یہ گویا اس کے بلکل ایک جسے کہے کاملی صورت ایک بلکل ایک خیال سے نکال کر ایک کنکریٹ حیثیت ایک بلکل اسے تھوست طور پر جو ہے وہ پیش کر دیا کہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور میں نے ارز کیا کہ یہ رستہ ہے در حقیقت جسے قرآن مجید واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی یعنی دعا سے بڑھ کر یہ عارضو پیدا کر دے کہ ہمیں وہ سرات مستقیم ملے اور اس سرات مستقیم کا جو صحیح محل اور مقام یعنی قرآن مجید اس کے ساتھ ہمارا تعلق استوار کر دے جوڑ دے ہمیں اس کا جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے علوم کو سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر پوری زندگی اس کے مطابق اپنا جو ہے اس کو ڈھالنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اکول کو لہذا واسطقف اللہ لی و لکم و لے سائر المسکرم اللہ والحمد للہ و لا الہ اللہ اللہ اکبر و لا حول و لا قوت اللہ باللہ